بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک سب کے دستخان ہڈے پرے رکھیں آمین سمہ آمین اور سب کو عید کی دیر دیر مبارک ہو اور میں نے تو پہلے ہی دو دن پہلے ہی اپلوڈ کر دی تھی ویڈیو تو بیزی ہونے کے وجہ سے میں تو کوئی اور نیو ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی تو میرے طرف سے ابھی بھی آج تیسرا دن ہے عید کا انشاءاللہ تو سب کو عید کی بہت مبارک ہو آج ہم بنا رہے ہیں رحیم دستخان میں نیہاری مسالہ جو کہ گھر کے بنے میں مسالوں سے میں بنا رہی ہوں تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں نیہاری کی ریسیپی بھی شیئر کروں گی تو اس سے پہلے میں مسالہ جو ہے سپیشل ہے اس کا تو میں نے اس کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سب سے میں نے جو ڈرائی مسالوں میں لیا ہے جاویتری تقریباً ایک ٹیبل سپون جاویتری ہے اور یہ ہے بادیان کے پھول چار لی ہیں میں نے بادیان کے پھول ہیں اور پپلی ہے میں دو جگہ پپلی استعمال کروں گی ایک مسالے میں ڈرائی میں اور ایک اینڈ میں ڈالوں گی نیہاری میں وہ میں علیہ دا سے بتاؤں گی چار میں نے پپلی کے ٹکڑے لے لیا ہے تقریباً چار بڑی الائچی لی ہے اور یہ سونٹ ہے تقریباً دو پیس لیا ہے اس کو میں توڑ کے اور پھر گرینڈر میں باد میں پیس ہوں گی مطلب یہ سخت ہوتی ہے تو گرینڈر کے وہ بلیڈ کو نقصان دیتی جاویتری ہے یہ دو بڑی تھے میرے پاس جائی فل سوری تو میں اس کو ڈیر ڈالوں گی دو پوری نہیں ڈالوں گی تھوڑی تیز ہوتی ہے مسالہ اور یہ پپلی کی اس طرح کی شیپ ہوتی ہے یہ نہاری کا ضروری حصہ ہے اس کے بغیر سونٹ اور پپلی کے بغیر نہاری نہیں بن سکتی لونگ لیے دس سے بارہ الائچی لیے چھوٹی گرین دس سے پندرہ اور یہ داچی نہیں ہے اس کے تین پیسز لیے ہیں اور بے لیف ہے کڑی پتہ دس سے بارہ یہ بھی ضروری ہے نہاری میں اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے سوکہ دھنیا لیے چاہ ٹیبل سپون سونف ہے دو ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون زیرہ ہے اور یہ لائل ثابت مرچ ہے جو میں نے آٹھ سے دس لیے ہیں اگر آپ دوسری مرچ بھی ڈالنا چاہے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے اس میں یہ ثابت مرچ رہ لیے ہیں اس کا ذائقہ بھی اچھا بن جاتا ہے اس کے اندر نہاری میں اور کالا نمک لیا ہے ون ٹیبل سپون اور یہ بھی گھر کے پرساوہ کالا نمک ہے اور اس میں پیپریکا پاوڈر جو ہے میں مسالے کے اندر ڈال رہی ہیں تھوڑی سی اور بعد میں بھی میں نہاری میں بھی بنا کر ڈالوں گی لیکن نہاری کے مسالے میں بھی میں نے پیپریکا پاوڈر ڈالی اس کا کلر بہت اچھا آجاتا ہے اور یہ کالی مرچ میں نے ثابت نہیں لی کیونکہ میں نے ابھی پی سی تھی تازی تو میں نے ابھی ون ٹی سپون بھر کے لے لیا ہے یہ ہوم میٹ حلدی ہے اور یہ بھی تقریباً میں اس کے اندر ہاپ یا ون ٹی سپون ڈالوں گی مسالے کے اندر ہی تو یہ میرے چینل پر ہے کس طرح اس کو آپ حلدی کو گھر میں پی سکتے ہیں اور اگر جب اس کو گھر پر پیس کے استعمال کریں تو اوری زیادہ فائدہ دیتی ہے تو اب یہ میرے پاس جو جس میں میں نے مسالہ گرائنڈ کیا تھا وہ چھوڑی چھوٹی ہے تو میں نے دو تین دفعہ کر کے میں نے اس میں مسالے کو پیس لیا ہے تو پہلے میں نے سوکہ دھنیا اور زیرہ وغیرہ ڈال کے پیس لیا تھا اس کے بعد میں نے سونٹ کو تھوڑا سا کوٹ لیا اور جائفل کو بھی میں نے کوٹ لیا کیونکہ اگر ایسے ثابت ڈالیں گے تو وہ جلدی سے نہیں ہوگی دارچینی کے تھوڑے چکڑے چھوٹے کر لیا تھے بعد میں اور یہ سونٹ اس طرح جو سخت ہوگی اس کو آپ نکال دیں اور جو جیسے سونٹ ہے اس کو اس میں ڈبیاں میں ڈال کے پھر پیس کے ڈالیں گے تھوڑا سے چھوٹے پیسز کر کے تو آرام سے پیس جائے گی تو بس اب یہ مسالہ تیار ہے میں نے دو دفعہ کر کے اس میں ڈال دیا اور یہ دیکھیں اتنا مزیدار اور بہت اچھی سے نہاری بنتی بہت خوشبو آ رہی ہے اس کی آپ خود بنائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہے اور لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ اگلی ریسپی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تک تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی